نظر آتے ہیں لیکن موہا مہترا کے بیان سے ٹی ایم سی نے کنارہ کر لیا ہے ٹی ایم سی کی طرف سے عدھکارک طور سے کہا گیا ہے کہ سانسد موہا مہترا کا یہ بیان پوری طرح سے نجی ہے موہا مہترا کے بیان کا ٹی ایم سی سمرتن نہیں کرتی ماں کالی کا اپمان کتائی منظور نہیں ہے یہ ترنمول کانگریس کی طرف سے کہا گیا ہے یعنی کہ موہا مہترا کے بیان سے ٹی ایم سی کنارہ کر چکی ہے پڑھلا جھاڑ چکی ہے that is her personal opinion. Party does not endorse such opinion or statement and party has condemned also the way the statement or remark was made. But at the same time the party feels that the very goddess Makali has been depicted in a film poster outside India سموکنی ایسی کی طرف سے یہ پرتیقریہ سامنے آئیے میرے ساتھی اس سامنے آمیت کمار میرے ساتھ میں جوڑ رہے ہیں آمیت ایسے سامنے میں جب سانسد مہوہ مہیترہ کے بیان کے چلتے نہ صرف مہوہ مہیترہ اس سامنے مشکل میں نظر آتی ہیں بلکہ جو سانسد ہیں وہ بھی ان پر نشانہ ساتھ رہے ہیں لیکن ٹی ایم سی نے خود کو اب ایک طرح سے اس سے الگ کر لیا کنارہ کر لیا ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی دوربھاکپون بیان ہے اور خاص طرح کہ ایسے وقت پر جب نپور شربہ کے بیان کے بعد جو مہول بنا ہوا ہے اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے مہوہ مہیترہ نے جو بیان دیا وہ سیدھے سیدھے تمام جو ہندو جو کالیمہ کے بھاکت ہیں یا ہندو دھرم کو مانتے ہیں ان کے بھاوناوں کو آہیت کرنے والا بیان ہے اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اپنی طرف سے اس طرح کے بیان بھی دیتے ہیں اور اس بیان کا سمرتھن بھی کرتے ہیں ان کے بچاؤ بھی کرتے ہیں اور اسی لیے شاید کیونکہ ٹی ایم سی کو احساس ہے کہ یہ جو بیان ہے پوری طرح سے غلط ہے اس لیے انہوں نے ٹی ایم سی نے الگ کر لیا یا تو سرشید حرور کی بات کرے یا سورہ بھاسکر کی بات کرے یہ کیونکہ یہ مدہ کہیں نہ کہیں بی جے پی اس کا ویروت کر رہی ہے تو سرک بی جے پی کے ویروت کی وجہ سے کئی لوگ اس میں جڑی آئیں گے لیکن جو بیان ہے وہ سیدھے سیدھے دکھ رہا ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو آہت کر رہا ہے اور ایسے ٹائم پر ان کو بچنا چاہیے تھا اور ٹی ایم سی کو احساس ہے کیونکہ کالی ماں کی پوجہ اگر آپ دیکھیں تو بنگال میں سب سے اعداد کی جاتی ہے ماں درگاں ماں کالی کی پوجہ سب سے اعداد بھکت اس طرف ہے آمیت میں آپ اپنی بات پوری کریں اسی بیچ ایک بڑی خبر درشکوں کو بتا دے ٹی ایم سی سانسد مہوہ مہترہ کے خلاف ایف آئی آر درش کی گئی ہے یہ ایف آئی آر جو ہے مدی پردیش میں مکی منتری شیوران سنگھ چوہان نے جیسا کہا تھا مہوہ مہترہ کے بیان سے ہندو دھاربک بھابناوں کو ٹھےز پہنچی ہے اور ہندو دیوی دیفتاؤں کا اپمان کسی بھی قیمت پر بردراشت نہیں کیا جائے گا اب بوپال میں آئی پی سی کی دھارہ کے تحت ماملہ درش کیا گیا ہے ایف آئی آر درش کی گئی ہے بتاتے چلے نروتہ مشہ نے بھی ایکشن کی پہلے ہی دھمکی دی تھی اور اب جانکاری یہ ہے کہ دھارہ 295 اے کے تحت مقدمہ درش کیا گیا میں اس پر ایف آئی آر کرانے کے لیے بولوں گا اور مدی پردیش میں پرتبندیت فلم کیسے ہو اس پر بچار کریں گی اگر تکال انہوں نے پوشٹر نہیں ہٹائے تو ہم آگے کڑی کاروائی کارونی ان کے اوپر کریں اور امیت میرے ساتھ میں لگاتار بنے ہوئے امیت جو فلم نرماتا ہے ان کے خلاف تو کئی ایف آئی آر درش ہوئی موہا مہترا کے خلاف بھی اب مدی پردیش میں ایف آئی آر درش کی گئی ہے جی ہاں یہ ایف آئی آر ہونا بھی تھا کیونکہ جس طرح سے انہوں نے بات کہی اگر آپ نے دیکھا کہ نوپر شرما کے خلاف بھی ایف آئی آر کئی جگہوں پر درش ہوئے ہیں اسی طرح سے موہا مہترا کا جو بیان ہے وہ سیدھے سیدھے جو ہندو دھرم ہے جو ہندو دھرم کو مانتے ہیں ان کو وہ آہت ہوں گے کیونکہ اس سورپ کی کلپنا کبھی کسی نے نہیں کی کہ آپ اقدم کھلے ہم ایسی بات کریں گے کی شراب پینے والی اور مانس کھانے والی کالی ماں کی بات آپ کلپنا کر رہے ہیں تو یہ سیدھے سیدھے لگتا ہے کہ ایک ہندو کہناتے ہیں کوئی بھی اگر اس طرح کی بات سوچتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یہ کیا بیان ہے اور آپ سب سے بڑی بات کی اس بیان ایک تو غلط بیان دے رہی ہیں وہ موہترا اوپر سے اس کا بچاؤ بھی کرتی نظر آ رہی ہیں اور اس لیے ان کے خلاف بھی ایف آئیر درج ہونا تھا تو ایف آئیر کی شروعات ہو گئی مجھے لگتا ہے کوچھ اور بھی ایف آئیر درج ہو گئی کیونکہ جو بیان ہے کوئی بھی سوکار نہیں کر سا تھا بھلے ہی سچی ثرور ان کا سمرتن کر رہا ہے لیکن ٹی ایم سی جس پارٹی کی وہ سانسد ہے ان کو بھی لگتا ہے کہ یہ ایسا بیان ہے جس کے بعد نقصان ان کو ہوگا کیونکہ ایک بڑا تپکہ جو ہے جو بڑا جو قریب 85% جو دیش میں ہے وہ ہندو دھرم ہے تو ایسے میں ایک عام ہندو جب بات ہو رہی ہے دیش میں محول ایسے ہی بگڑا ہوا ہے اور کسی کے دھرمی اگر بھاونہ کو ٹھیس پہنچانا اس طرح کے بیان کا سمرتن کوئی نہیں کرتا ہے چاہے مسلم پکش کی بات کرے ہندو پکش کی بات کرے تو ایسے میں ٹی ایم سی ایک کنارہ کرنا بھی ہونا تھا اور ان کے خلاف ایف آئیر درج بھی ہونا تھا اور مجھے لگتے ہیں آنے والے وقت میں اس طرح سے اور بھی تصویر نظر آئے گی امید کیونکہ ناراضگی لگاتر دیکھی جارہی ہے اب بنے رہی امید ہمارے ساتھ میں اپنے درشکوں کو بتائیں ٹی ایم سی کی سانسط مہوہ مہترہ پر بوپال میں ایف آئیر درج ہوئی مکہ منتری شیورات سنگھ چوہان نے بھی کہا تھا کہ مہوہ مہترہ کا جو بیان ہے اس سے ہندو دھارمک بھاونہ کو ٹھیس پہنچی ہے وہی دوسری طرف اپنے درشکوں کو یہ بھی بتا دیں کہ جس طرح سے مدی پردیش میں اب ایف آئیر درج ہوئی آنے والے وقت میں اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ آخر کیا ایکشن ہوگا لیکن امید بار بار جیسے ہم نے شبیندو عدیکاری کو بھی سنا شبیندو عدیکاری نے کہا تھا کہ جب نوپوش شرما نے بیان دیا تو ان کے خلاف ایف آئیر درج ہوئی پارٹی کی طرف سے ان پر ایکشن لیا گیا اور لگاتار دباب بنایا جاتا رہا ان پر ایکشن لے نکلی تو کیا اب ٹی ایم سی بھی اسی طرح سے ایکشن لے گی یہ اب دباب ٹی ایم سی پر بھی ہوگا جیہاں دیکھیں شبیندو عدیکاری نے یہی بات کہی کہ صرف یہ بول دینے سے کہ ان کا نیجے بیان ہے ٹی ایم سی اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتی ہے جیسے نوپوش شرما کے خلاف بی جے پی نے بقاعدہ ایکشن لیا اس پورے ماملے پر شبیندو عدیکاری کا کیا کہنا ہے سنیے ایسے تینومل کانگریز اپنے اور سے مہمہتو کی سٹیٹسمنٹ سے خود کو اپاڈ نہیں کر سکتی اگر سسمونج میں تینومل کانگریز اس کو نہیں مانتی ہے تو ان کو چاہیے کہ ان کے خلاف کچھ نہ کچھ اس کو پارٹی سے نکالا جائے یا سسمین کیا جائے کچھ دینوں کے لیے نوپوش شرما کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہو آپ نے دیکھا ہمارے محیلہ مورچہ اس کے خلاف دھرنا دے گی اور تھانے میں جائے گی اور ان کو ایریشٹ کرنے کی دیمان کرے گی سی ار پی سی آئی پی سی کے اندر اس کو کاروائی ہونا چاہیے یہ لوگ بہت پرو ایکٹیو ہوا نوپوش شرما کے خلاف لوک آؤٹ نوٹیس بھی جارو کر دیا اس لیے اس کا اوپر بھی آؤر کڑی سے کڑی کاروائی ہونا چاہیے نہیں ہوگا تو پولیس انیکشن ہم لوگ تو اوہ لوگ جو دیش بیرو دی طاقت ہے آلکایدہ کا جننا کا فیمیلی میمبر ہے اوہ لوگ جیسے روٹ میں سڑگ میں اتار کے روٹ بلوکیٹ آگزانی ٹرین آور باس کی اوپر آکرامان بھینڈالیجم ہم لوگ ہندو نے سب کاروائی نہیں کرتا ہندو لوگ سانتی پرنہ طریقہ سے کانونی طریقہ سے اس کا پروٹیسٹ کرے گا اے پھر سٹارٹ ہوا پولیس ایکشن نہیں لے گا تو ہم لوگ ہائر کورڈ میں جاؤں گا پولیس انیکشن کے خلاف آؤر کسنا نگر میں دو تین دن چار دن کے اندر بیگ جلوس ہوگا سیپران دھوج لے کر ماں کالی کا مورتی کو لے کر ہم لوگ ریلی کروں گا اس گھٹیا کام کے لیے اس سانگشت کے خلاف لگتار جب تک کاروائی نہیں ہو جاتی مہوہ مہوہ مہترہ کے خلاف تب تک پردرشن کیا جائے گا نپر شرما کے بیان کے بعد میں کاروائی کی مانگ جس طرح سے کی گئی تو وہی کاروائی مہوہ مہترہ کے خلاف بھی ہو یہ شبیندو ادھیکاری کہہ رہے تھے آپ نے سنا وہی اپنے درشکوں کو بتائیں مہوہ مہترہ کے مکالی پر دی بیان کے بعد میں سیاست بھی تیش ہو چکی ہے کندر منتقی مکتہ رباس نکفی کا کہنا ہے کہ بیان سماج کے لیے ٹھیک نہیں آم آدمی پارٹی کے نیتا سورہ بھارے دواج کا بھی کچھ اسی طرح سے بیان سامنے آیا ہے آپ بھی دیکھئے دیکھیں فلموں کی دھار سے ٹیرورزم اور ریٹکلزم پر وار ہونا چاہیے نہ کی اس کے پروٹیکشن اور پرموشن کا کام ہونا چاہیے جو بھی فلمیں ہیں فلموں کی دھار آتنگوات پر کٹر وات پر مار کرے نہ کی آتنگوات اور کٹر وات کا ادھار کرے ہم سب کو اس بات کو دھیان میں رکھنا چاہیے اس لیے اس طرح کی چیزوں سے سماج میں بکھرا ہو ٹکرا ہو کسی بھی طرح کا جو ہے وہ کنفیوزن مجھے لگتا ہے سماج کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے دیش کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے دھرم کے بارے میں کسی بھی گھٹیا بیان بازی سے بچنا چاہیے یہ جو پوسٹر بھی ہے اس کے اندر بھی ماں کالی کو جس طرح سے درشایا گیا ہے کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے اس سے بلکل بہت سارے ہمارے ہندو بھائیوں کی بھاونا آہت ہو سکتی ہے جیسے مسلم بھائیوں کی بھاونا آہت ہو سکتی ہے آپ اللہ کے بارے میں کچھ کہیں گے بلکل ہوگی آپ بھگوان کے بارے میں کہیں گے یہ کیوں کرنے کی ضرورت ہے اس کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے دیش میں ہزاروں لاکھوں سمسیہ ہیں ان سمسیہوں پر کام کرنا چاہیے فلم جگت کے لوگوں سے اوچھی پبلسٹی پانے کیلئے جان بوش کر کے ہندو دیوی دیوتاؤں کا اومان لگاتار کیا جا رہا ہے مہاکالی کے پوسٹر میں بھی یہی ہوا ہے اور اس کے پششات معافی مانگنا کئی جگہوں پر افائر درج ہونا کیول اس سے کام نہیں چلے گا ہم نے ماننی منتری مہدج جسے مانگ کی ہے کہ اب دیش میں اس کے ویرود میں کڑا کانون بنے کیول وہاں آپ پتی جنک سین کاٹنے سے کام نہیں چلے گا بلکہ اس پرکار کی فلم یدی ہم پوری طرح سے بین کر دے اور جس نے یہ دستاہس کیا ہے وہاں آنے والے پانچ ورشوں تک اس کشتر میں کام نہیں کر سکتا اگر اس پرکار کا کانون میں پراؤدان ہو تو گیارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں ایک بھی فلم جگت کا آدمی نہ ہندو دیوی دیوتاؤں کا یا انہے کسی دھرموں کے دیوتاؤں کا اومان کرنے کی ہمت نہیں کرے گا تو آپ نے سنا الگ الگ ریاکشنز مہ کالی کے اپمان پر مہوہ مہترہ کا جو بیان سامنے آیا اب اس پر سمرتھن بھی نظر آتے ہیں مہوہ مہترہ کے ساتھ میں کانگریس نیتا ششی تھرور ساتھ میں نظر آتے ہیں ان کا کہنا ایسی سستیری جہاں پر دھرم پر بات نہیں کر سکتے مہوہ نے کسی کے اپمان کی کوشش نہیں کی ہے سبھی لوگوں سے اپیل ہے کہ دھرم کو مدہ نہ بنائیں یہ کہنا ہے ششی تھرور کا دراصل جس طرح سے مکالی کے اس پورے فلم پوسچر کو لے کر جو ویواد شروع ہوا اس میں ایک کے بعد ایک لگاتا ریاکشنز سامنے آئے مہوہ مہترہ کا جو بیان سامنے آیا ٹی ایم سی سانسد مہوہ مہترہ کے بیان کے بعد میں اور ویواد بڑھتا ہوا نظر آیا لیکن اب اس پر کانگریس نیتا ششی تھرور نے ان کا سمرتھن کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ایسے وقت میں جب دھرم پر بات نہیں کر سکتے اس وقت میں مہوہ نے اپنی بات رکھی لیکن کسی کا اپمان کی کوشش نہیں کی ششی تھرور نے اپیل کی ہے سبھی لوگ دھرم کو مدہ نہ بنائیں اور وہیں دوسری طرف سورہ بھاسکر بھی مہوہ کے ساتھ میں نظر آ رہی ہیں